اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ان سے پوچھا کہ موت کے بعد کیا حال ہوا تو وہ میری طرف دیکھنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے کچھ اشعار انہوں نے پڑھے یعنی متقیم جنت میں باقرہ عورتوں کے قرب میں بہت اچھے ہیں اور یہ بات حق سچ ہے ابو جعفر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ شعر پہلے کسی سے نہیں سنا تھا اس روایت کو جہاں ابن عبد دنیا روایت کرتے ہیں تو شرح صدور کے پیچ 121 پر بھی آتی اسی طرح اسمعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جرحسفی کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اس اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما تھی بخشش کی وجہ معلوم کی تو کہنے لگے کہ جو میں نے فلا جگہ پر نعرہ تقبیر بلند کیا تھا اس وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جنہیں ہم کبھی کبھی فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں اللہ کے ہاں وہ اتنی مقبول ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ نیتوں کو دیکھتا ہے اِنَّا مَلْ اَعْمَالُ بِنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت خالص ہونا تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے اچھا پھر ان سے فرزوک کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ تو تمہارا دوست تھا اس کا برزخ میں کیا حال ہے تو کہنے لگے افسوس پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے کی وجہ سے ہلاکت میں گرفتار ہو گئے جنہیں ہم کبھی کبھی چھوٹا گردانتے ہیں نا دنیا میں کہہ رہے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا کیا فرق پڑتا ہے لیکن کبھی وہ وبال بن جاتا ہے برزخ میں اس روایت کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا اور شرح صدور کے پیج 123 پر بھی آتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمال صالحہ کریں نیک کام کریں گناہوں سے برائیوں سے بچیں اپنی زبان کی حفاظت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالی ہمارے کے لئے